پاکستان کے صوبہ سندھ میں گھوٹکی کے قریب سرسید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس میں تصادم میں کم از کم پچیس افراد ہلاک جبکہ درجنوں مسافر زخمی ہو گئے ریڈیو پاکستان کے مطابق یہ حادثہ علیہ السبح پیش آیا اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اطلاعات کے مطابق شدید زخمی مسافروں کو حسبتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ بوگیوں میں پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودہ جبکہ سرسید ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی حادثہ کے بعد ملت ایکسپریس کی آٹھ اور سرسید ایکسپریس کی انجن سمیت تین بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں بھی جا گئی حادثہ گھوٹکی کے نزدیک ٹریتی اور اوباروں کے ریلوے سٹیشن کے درمیان پیش آیا حادثہ کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے ڈپٹک مشنر گھوٹکی عثمان عبداللہ نے بتایا کہ اس حادثے میں کم از کم چالیس افراد زخمی ہیں جبکہ ایس ایس پی گھوٹکی کے مطابق اب تک کم از کم تیس مسافروں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں ڈپٹک مشنر نے مزید کہا کہ امدادی کاروائیوں کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت ہے جو روانہ ہو چکی ہے اور جلد ہی جائے حادثہ پر پہنچ جائے گی پاکستان میں حالیا برسوں میں ریلوے کے متعدد حادثات رونما ہوتے رہے ہیں اور ان میں متعدد افراد کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان